اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جس اسکین پر جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تلو تلہ مراد آبادی بدبودار جھولا چھاپ محقق ہے آج اس کی تحقیق دیکھ کر یقیناً ہر اہلِ حدیث کہے گا اس سے بڑا جھولا چھاپ محقق ہم نے نہیں دیکھا آپ اس کی تحقیق اور اس کی جملے بازی اس کی جہالت اس کی بڑا بڑا دیکھ کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے اچھا اس کو جو وہ محقق سمجھ رہا ہے اور بڑا علم والا سمجھ رہے ہیں اور اسے ممبر پر بٹھا دے رہے ہیں اس کا خدبہ سن رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا علمی میار ہوگا یا پھر اس نے ان کو کس قدر دھوکے میں رکھا ہوگا کوئی بھی صورت ہو پیسے میں ہر آڈیو ویڈیو میں کہتا ہوں کہ جس مسجد میں خدبہ دیتا ہے یہ مسجد ہے کہاں کی وہاں کی ٹرسٹیوں کے نمبر وہاں کی جمعیت کا نمبر ذرا مجھے دے تو یہ کبھی دیتا نہیں ہے چھپ کے رہتا ہے آخر ایسا کیوں سرور دال میں کچھ کالا ہے تو آئیے اس جھولا چھاب محقق کی تحقیق دیکھی اور کس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سات اولادیں تھیں تین بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے بیٹے تھے بھئی تین تھے میں جو کچھ بھی بتاؤں گا یہ تحقیق پر مبنی تحقیق جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ لکھ ملے بعد میں سوال بھی کرسکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے نبی کے تین بیٹے تھے اور چار بیٹیاں تھیں اللہ کے نبی کا سب سے پہلی جو اولاد تھی اس کا نام کیا تھا ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا قاسم قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے لڑکے تھے سمجھے بر بات اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ جو تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ جو آپ کی اولاد تھی ان کا نام کیا تھا میں آپ سے پوچھ سا رہا ہوں گا بتاتے بھی رہے ہیں سامنے دوسرے دو لڑکے تھے اللہ کے رسول کے ان کا نام کیا تھا حبداللہ اور تیسرے جو لڑکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ کے ان کا نام تھا ابراہیم کیا نام تھا ان کا ابراہیم سنا اپنے ناظرین اگرام اس جھولا چھاپ محقق کا علمی میار اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تحقیق بتا رہا ہے اتنی مشہور شخصیت کے ایمان اور کفر ہر کوئی جو ایمان والا ہے جو اہلِ کفر ہے وہ تک جانتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہستی ہے اور اس کے لیے یہ جھولا چھاپ محقق دعویٰ کرتا ہے کہ میں جو کچھ بتاؤں گا تحقیق سے بتاؤں گا اور بتاؤں گا اور بتا رہا ہے کہ نبی کے ساتھ بچے تھے تین بیٹے چار بیٹیا اب ہم پوچھنا چاہیں گے جھولا چھاپ محقق نے کہاں تحقیق کر کے آیا کہ اللہ کے نبی کے تین بیٹے تھے ویسے آپ نے پارٹ 1 پارٹ 2 میں اس کی جہالت تو دیکھے ہی ہیں کہ اسے حضرت امی کلسم کا نام لینا نہیں آرہا تھا اللہ کے نبی کی بیٹی کا امی کلسم کہتا ہے اور اب دوسرا اجالہ پڑھ گا اس میں کہ اللہ کے نبی کے تین بیٹے تھے اور ان کی ترتیب بھی کیا بتایا وہ تو خیر ہم آگے بتائیں گے لیکن اس جھولا چھاپ محقق نے کیا کہا خودوے میں کہ میں جو بات کہوں گا تحقیق سے کہوں گا اور جس کو لکھنا پڑھنا تو لکھ پڑھ لے اور بعد میں سوال کر لے جواب ملے گا دیکھیں میں نے پوسٹ بنایا فیس بک پہ دو دن ہو گئے اور یہی سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی کے تین بیٹے تھے کیا صحیح یا غلط تو کسی نے جواب نہیں دیا بل اس کا تو جواب دینے کا بنتا ہی نہیں کہ وہ جھولا چھاپ محقق نے وہ بات کہہ دیا جو سنی سنائی تھی میرے فیس بک پوسٹ اٹھا کے دیکھیں متلکن لوگوں نے یہی کہا ہے تین بیٹے تھے متلکن اور وہ کون لوگ تھے وہ جو بنا تحقیق والے تھے یعنی سنی سنائی بول رہے تھے اب وہ عام لوگ جو سنی سنائی بول دے رہے تھے تین بیٹے اور اس نے تحقیق کر گئے بولا تین بیٹے تو اس کی تحقیق میں ایسا کیا نیرالا پن تھا جو ہی اپنے آپ کو محقق ثابت کر رہا تھا جیسے دوسرے پارٹ ٹو میں میں نے بتایا تھا کہ یہ جھولا چھاپ اپنے آپ کو خود کو محقق کہتا ہے جاہل کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کے چار بیٹے تھے چار بیٹے اور چار بیٹیاں تھی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آٹھ بچے تھے دیکھیں یہ تو اپنے آپ کو دعویٰ کیا کر رہا تھا محقق کا تحقیق کر کے بتا رہا تھا اور جسے تردیب جو اولاد کی بتائی ہے نا وہ بھی غلط بتائیے ابراہیم جو تھے وہ سب سے آخری بیٹے تھے اور وہ بیٹے ماریا قفتیا کے تھے حضرت ختیجہ سے تین بچے تھے اور ابراہیم جو تھے رضی اللہ عنہ وہ حضرت ماریا قفتیا سے تھے اب ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑے محقق ہیں یا ہم نے بڑی تحقیق کی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ جھولا چاپ محقق کے مسجد کے ممبر پر کھڑے رہ کے نبی کا نام لے کے آدھی و دھوری بات کہتا ہے یا یہ سمجھئے کہ جھوٹ کہتا ہے اب آپ اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ بھول ہے یا غلطی ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے خدبے میں کہ میں ہر بات تحقیق سے بولتا ہوں اب جب تحقیق سے بول رہا ہے بھائی تو پھر یہ بھول چوک تو ہو نہیں سکتی سینر ٹھوک کے آدمی بولا ہے اب جب اس نے دعویٰ کیا گا سوال پوچھو جواب دیا جائے گا فیس بک پوز بنائی گا اس سے پوچھا گیا گا تین بیٹے تھے دلیل دے تحقیق ہے تیری بتا کدھر تو نہ یہ تحقیق پیش کر رہا ہے نہ یہ دلیل دے رہا ہے اب یہ کتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے ممبر پر کھڑا کرا دیا جا رہا ہے نبی کے تعلق سے غلط انفورمیشن لوگوں کو دے رہا ہے اور لوگ اسے محقق سمجھ رہے ہیں کون سی مسجد میں محمد کر رہا ہے کون ہے وہاں کے ٹرسٹی کون سی جمعیت ہے وہاں کا نمبر کوئی مجھے دے دے میں سب دوستوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس جمعیت اس مسجد کے ٹرسٹیوں کا ذرا نمبر دے مجھے اور میں بتاؤں کہ یہ بریلویوں کے عقیدے بیان کر رہا ہے یہ مشرکو والے عمل کر رہا ہے یہ اُلٹی سیدھی تحقیقے پیش کر رہا ہے بلکہ یہ تو عام پبلک بھی بتا دیتی ہے سنی سنائی کے نبی کے تین بیٹے تھے سنی سنائی اور انہیں تحقیق کر کے بتایا تو اس میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوا تو یہ چلتے پھرتے محقق ہیں لیکن آئیے ہم اس جاہل کو بتانا چاہتے ہیں کہ جاہل اگر تفسیر احسن البیان ہی پڑھ لیتا تو تجھے پتا چل جاتا کہ نبی کے کتنے بیٹے ہیں سورت الاحضاب آیت نمبر چالیس کی تفسیر ہی پڑھ لے اور یا تو پھر دیوبندیوں سے ہی سیکھ لیتا جہاں سے تُو آیا ہے اصل میں یہ دیوبندیوں سے آیا ہے کہ دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھا ہے لیکن اتنا بڑا جاہل ہے کہ یہ وہاں پڑھ کے بھی آیا کہ نہیں آئے اسکول مدرسے گیا تھا اور استاد نے بولے گا بھاگ تو ایسا بھاگا کہ پلٹ کے مدرسے ہی نہیں کیا ہوگا مہاں سے سند بھی لیا کہ نہیں پتا نہیں تو دیوبندی مفتی دیوبندی عالم خود مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علم کے چار بیٹے تھے اگر یہ وہاں بھی سیکھتا تو سیکھ جاتا لیکن یہ جاہل نہ وہاں سیکھا اور اہلی ادیسوں میں آکے نہ یہاں سیکھ رہا ہے بلکہ یہاں بھی جہالتی پھیلا رہا ہے تو آئیے دیکھئے احسن البیان کی تفسیر ہم دیکھاتے آپ کو الحمدللہ یہ سکرین شوٹ آپ کے سامنے احسن البیان کی تفسیر ہے سورة الحضاب 22 نمبر پارے میں ما کانا محمد ابا احد من رجالی کم یہ آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے قاسم تاہر طیب ہوئے اور ایک ابراہیم بچہ ماریا قیبتیا سے تھا یہ نا آخری اولاد کون تھی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم رضی اللہ عنہ اور کسے تھے ماریا قیبتیا سے تو اس نے ترتیب بھی الٹی بتایا چھوٹے بڑے بچوں کی کیونکہ اس کو معلوم ہی نہیں چار بیٹے تھے اتنا بڑا تو جاہل ہے اور اس کو جو لوگ بڑا محبک بڑا علم والا سمجھتے ہیں وہ حاصد ہو اور ٹولوں کی اکل پر آپ تمام اعلیدیس اگر ماتم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا اب میرا پھر یہ سوال ہے کہ تیسرا میں نے اس کے اس چھوٹی سے تمہیدی پارٹ میں جو اس نے خدبہ دیا اس میں جو تمہید بانا اس کے تین پوست ماتم کر چکا ہوں ابھی پھر ہوں گے تو اگر میں اس کا پورا خدبہ دیکھوں گا تو یہ کتنی غلطیاں کرے گا یہ ابھی صرف تمہید میں ہی غلطیوں کا مجموعہ ثابت ہوا تو میری تمام اعلیدیس سے گزارش ہے کہ اس بدعقیدہ بدمزاج بیکار فضول ٹائم پاس لوگوں کو مغالطے دینے والے کو آپ لوگ بلکل ممبر نہ دیں اور یہ جہاں بھی خدبہ دے رہا ہے وہاں کی جمعیت وہاں کے ٹرسٹیوں کا کیسے بھی مجھے نمبر پہنچائے ذرا میں ان سے بات کرو کہ بھئی آپ نے اس میں کیا گوھر دیکھ لیے کیا نایاب دیکھ لیے کہ یہ خدبے میں مشرقو والا عمل کر کے کھڑے رہتا ہے ایسا کھڑے رہتا ہے جسا اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا رہے جاتا ہے جمعہ کو تیسرا تہوار کہتا ہے جیسے بریلوی ایدل اپنے میلاد میلاد کو تیسرا تہوار کہتے ہیں تو یہ ایسی ساری چیزیں نبی کی شان میں گستاخیاں کرتا بھی چاہتے پارٹ میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین سے چلتے پھرتے جھولا چھاپ محقی کو سے جماعت اہلے دی اس کی حفاظت تفرمائے آمین یا رب العالمین